بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے موقع پہ کھانا کھانا پانی پینا کھانا پینا کرنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے کوئی نقصانات ہیں کیا باتیں ہیں میں اس ویڈیو میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے ایسے موقع پہ جو چاند گرہن کا موقع ہے یا سورج گرہن کا موقع ہے ایسے موقع پہ جو ضرورت نہیں ہے ہم کو ان کاموں سے دور رہنا چاہیے اور عبادت میں مزغول ہونا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے دعا کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے رونا چاہیے گڑ گڑھنا چاہیے توبہ استغفار وغیرہ کرنا چاہیے ایسے موقع پہ ذکر و ازگار پہ لگ جائیں قرآن کی تلاوت پہ لگ جائیں صدقات وغیرہ دینے پہ لگ جائیں ایسے موقع پہ یہ کام ہونا چاہیے اسی لیے کھانا پینا ایسے موقع پہ جائز ہے جائز ہونے میں جہاں تک کوئی گناہ نہیں ملے گا ایسے موقع پہ کوئی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے عبادت نہیں کیا محرومی ہے اس کے لیے لیکن کوئی گناہ نہیں ملا ایسے موقع پہ عبادت کرنا چاند گرہن کے موقع پہ واجب اور فرض کا درجہ تو نہیں ہے لیکن فائدہ اپنا تھا کیونکہ اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو آپ اس کو دیکھئے گا تو بہر کیف اتنا یاد رکھیں کھانا پینا ایسے موقع پہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے ایسے موقع پہ کیا کریں گے ایسے موقع پہ ہم عبادت کریں گے لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی کھانے نہیں دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ کھانا کھانا نقصان ہے کھانا کھانے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے غیر مسلموں کے کتابوں میں ہے ایسے موقع پہ اگر آپ کھانا کھائیں گے جسم پہ بیماریاں پیدا ہوں گی کسی صحیح ڈاکٹر نے کسی صحیح سائنس جاننے والے نے نہیں بتایا بلکہ غیروں کے مذہب سے یہ باتیں آج مسلمانوں میں آگئی ہیں اسی لئے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اگر ضرورت ہے زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کھان سکتے ہیں کوئی بات نہیں کھانا کھانا کوئی حرام تو نہیں ہے ایسے موقع پہ ایسے موقع پہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہے ہاں یہ اور بات تھی بہتر تھا کھانے وغیرہ پہ کیوں مزگول ہوں گے عبادت پہ مزگول ہو جائیں پھر بعد میں کھانا کھا لیجیگا پھر بچوں کو کھانے نہیں دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا سب کے لئے ناجائز حرام ہے گناہ ملے گا یا پھر نقصان ہوگا اسی لئے کھانے نہیں دیتے ہیں جبکہ یہ مطلب ہی نہیں ہے صحیح مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کھانا کھا سکتے ہیں بچے تو عبادت کرتے نہیں ہیں انہیں کھلا دیجئے ان کو کھلانے میں ان کو کھانا دینے میں کوئی قبات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہیں کی بات کہیں لے کے فٹ کر دیتے ہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں کس کی کہاں سے بات آئی ہے کھانا پینا چاند گرن کے موقع پہ کس نے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے صحابہ نے کس نے منع کیا ہے کسی محتبہ ڈاکٹر نے کوئی شڑک چھاب ڈاکٹر ہو تو کوئی بھی بتا دیتا ہے کچھ بھی جا کر پنڈیت سے پوچھیں گے جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوگا وہ تو اپنی مذہبی باتیں تو بتائے گا اسی لئے جو ماہر آدمی ہیں ان سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں وہ بتاتے ہیں تو اسی لئے میرے علم میں کوئی ایسے ڈاکٹر کوئی ایسے سائنس جاننے والے نہیں ہیں جو کھانے پینے کو ایسے موقع پہ غلط سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بلکل میں تو کھاتا پیتا بھی ہوں ایسے موقع پہ ضرورت پڑتی ہے جب کوئی حرج نہیں بلکل صحیح ہے کوئی بیماری نہیں اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب افواہ ہیں تو میں نے اس کی حقیقت بجان کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں